بلیٹن میں بات ہوگی آخری وارننگ خان کا اہم اعلان کپتان کی آخری محلت بیک ٹون مذاکرات کا کیا ہوا دھاندلی کہاں ہوئی کپتان کی جیت کا گراف نواز شریف کیوں برہم اور شاہین وارم اپ میں ڈاؤن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کو آخری محلت دے دی ہے پریس کانفرنس میں دو ٹوک پیغام دیا کہ آپ کے پاس چند دن ہیں الیکشن کا اعلان کریں ورنہ لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا کپتان کا مزید کہنا تھا ہماری تیاری مکمل ہے لانگ مارچ روا ماں سے آگے نہیں جائے گا کسی بھی دن مارچ کا اعلان کر دوں گا نواز شریف ناکامی سے خوفزدہ ہیں اس لیے انتخابات میں تاخیر کر رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم آپ زیادہ نہیں ہے ہم یہ اکٹوبر کے آگے نہیں جانے لگے ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریبا مکمل ہے اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ انانونس کر دوں اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا اس کو کون روک ہے کیونکہ ایک پولٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے اتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ انانونس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے یہ لوگ تو ملکہ نہیں سوچ رہے کیونکہ ان کا تو سٹیک میں ریپیٹ کرتا ہوں جن لوگوں کے اربو ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے معیشت نیچے جا رہی ہے منگائی بڑھ رہی ہے ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں میں کیوں اس اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق پھر سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے سارا ٹبر باہر بیٹے ہوئے ہیں فرق اس قوم کو پڑے گا پچیس میں میں ہم نے کوشش کی کہ پورا من ایک پریشر ڈالے جائیں جو کہ گورنمنٹ کا جو آپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کا قامل کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہی کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں کبھی ایسے نہیں ہوا تو جب پبلک نہیں ایکسپٹ کر رہی صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن نہیں کروائیں گے اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگے یہ اب سے لے کے اکٹوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا کامیابی تو وہ دیتا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کے پاس ہے چند دن ہے اور اس کے بعد میں یہ نامز کر دوں کیونکہ وہاں نواز شریف ڈرہا ہوا ہے الیکشن سے وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا اب اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی اور پھر بھی نہیں جیت سکیں تو ان کو خوف آیا ہوا ہے ملکہ بیڑا گھر کو جائے کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق نہیں پڑتا ملکہ بیڑا گھر کو لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تاریخ انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور میں یہ سن رہا ہوں پچھلے چھے مینے سے کہ جی اب گرمی آئے گی تو کم ہو جائے گا اب روزے ہوں گے تو ویو کم ہو جائے گا پھر کچھ نے کہا تو ویو تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ درہ ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو دس مینے ایک سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو تب الیکشن مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے بیکڈور مذاکرات ہوئے لیکن چیزیں کلر نہیں ہوئیں چیرمن پی جائے امران خان کا انکشاف پریس کانفرنس میں امران خان نے کہا کہ قوم اس اسمبلی اور حکومت کو نہیں مانتی ملک پر مشکل وقت آیا تو یہ دوبارہ بھاگ جائیں گے شہباز شریف باہر جا کر منت کر رہا ہے کہ پیسے دے دو سندھ کا برا حال ہے اور بلاول پوری دنیا میں گھوم رہا ہے امپورٹر حکومت سازش کے تحت مسلط کی گئی جو بائرن نے پاکستان کے خلاف بیان دیا جو بائرن کے بیان پر حکومت اپنی ناکامی تسلیم کرے کپتان کی آزم سوادی پر تشدد کی مضمت کہا سپریم کورٹ میں تشدد کے خلاف پیٹیشن دائر کریں گے تشدد کے خلاف یو ان سمیت عالمی اداروں کو خط لکھیں گے سوائی اسیمبلی میں خصوصی سیشنز کرائیں گے مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی ہماری پیک چینلز پر ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے ابھی تک میں ساڑھے تین سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز بانگ رہے ہیں این آر او اور میں نہیں دوں گا ان کو میں ساڑھے تین سال کہا تھا کہ پہلا دن اسیمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں این آر او کے لیے جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسیمبلی میں نہیں بیٹھ تو پتا تھا کہ ہم گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووڈ کے ثابت کیا ہوتا کہ قوم اس وقت الیکشنز جا رہی ہیں قوم اس اسیمبلی کو نہیں مانتی قوم اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی جس کے لیڈرز تیس سال سے چوری کریں ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے جن کے انٹرسٹی پاکستان میں نہیں ہے جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں این آر اولے کے واپس آ جاتے ہیں قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے کلوڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا جا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہر کے وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر محمد تے کر رہا ہے شباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو ہمیں ضرورت ہے ہم پیسے اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکیں بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہے وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں سندھ کا برا حال ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومسی کا یہ جو امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تعد ہمارے اوپر مسلط کی گئی جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے جو کہ پاکستان کی خودداری ہماری خودمختاری اس کو کمپرمائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں کہ جب اس نے ہمیں جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں چائنہ اور ریشہ اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دی ہے کدھر گئی آپ کی ڈپلومسی اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے اور اس کے ساتھ نیوکلر پروگرام کی بات کر دی اب یہ ایک پرانہ پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا چل رہا ہے تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلر پروگرام پہلے تو ان کی ڈپلومسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جوتیں پولش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا عشوہ جو آزم سواتی سے کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے جو غلطی کے عدالت میں قانون بنے ہوئے آپ جا کے ان کے پر ایکشن لیں کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا ٹوچر کیا ننگا کیا پچھتر سال کے آدمی سے ملکہ سینیٹر کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا ہم پنجاب اور پختون ہوا کی اسیمبلی کے سپیشل سیشن کال کریں گے اس اشو کے اوپر ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے جس کے اندر نمبر وان ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوہ میں آن ٹوچر ہے اس کی آئی سی سی پی آر جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم پورا ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے یونائیٹڈ ڈیشنز کا جو سپیشل ریپٹور ہے ٹوچر کے اوپر اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یورپین یونین کی ہومن رائٹس کا جو سپیشل ریپریزنٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی ان کے پاس بھی ہم یہ سارا جان دے دوں گا چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا عمران خان کا دو ٹوک اعلان ٹی وی انٹریو میں کہا کہ ان کی غلامی سے موت بہتر ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے غدار کہا جائے گا یہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں رجیم چینج میں موجودہ حکومت ملوث تھی امریکی صادر کا بیان حکومت کی سفارتی ناکامی ہے ایٹمی پروگرام گیا تو ہمارا حال بھی یوکرین والا ہوگا لوگوں کو قبول کروانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا میں کبھی ان چوروں کو قبول لیں یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے زلیل کر کے لوگوں کو یہ مان جائیں کہ یہ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی غلامی سے بہتر موت ہے لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے ایک غدار ایک ملک دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو آج مجھے کیا گیا اس لنڈن کے علاقے میں بیٹھے ہوئے جس میں برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں گھر خرید سکتا اور ادھر ادھر سے بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں پی ڈی ایم تھی مجھے اٹھانا تو اسی نہیں آنا تھا نا ہیڈ تو وہ تھا وہ ہمارے لئے شرمناک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم دینجرس بولکے ہیں اور ہمارا نیوکلر کی بات کی اسی کی دہائی سے پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ یوکرین کی طرح وہ بھی سکرائپ ہو آخر میں یہ ہمیں ایک چیزی رہ جائے گی ہمارا نیوکلر پروگرام جس کو پر یہ بیج دیں گے مجھے تو یہ ڈر لگا ہوا ہے اور وہ اگر چلا گیا تو وہ یوکرین والا حال ہوگا ہمارا اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے کراچی کی نشست پر دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی میں جو ایک سیٹ ہارے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی نے کھل کر دھاند لی کی کپتان نے الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہا چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کا خاص آدمی ہے ہم پہلے سے چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کر چکے ہیں کیونکہ وہ غیر جانبدار نہیں رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت میں شامل تمام جماعتوں سے الیکشن لڑا زمنی انتخاب ملتوی کرنے کی بار بار کوشش کی گئی اس بائی الیکشن کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیڈیٹس کو شکست اور ہمیں یہ پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر وہ آڈیو لیگز میں یہ بھی آگیا کہ یہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے یہ جو سکندر سلطان ہے اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمیشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کانسل میں گئے ہوئے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنانی جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ کہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں میں بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن یہ ریفرینڈم ہے یہ بار بار سامنے آ رہا ہے ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے سترہ جولائے کو اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو مالاکرن میں ہوا سب میں ریجیکٹ ہوئے ہیں تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے قوم نے واضح بتا دیا ہے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم اور یہ جس طرح سندھ کے لیکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تیس فیصد پندرہ فیصد کینڈیڈٹس کھڑے ہی نہیں ہوئے ان کو دراہ دمکا کے پولیس کا استعمال ایف آئی آرز کر کے نہیں کیا اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا میں ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے اور پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں کرتی ہے اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت صاف اور شفاف الیکشن یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئے ہیں جب تک سیاسی استقامات نہیں ہوگی استقام نہیں آئے گا پھر الیکشن میں بائی الیکشن جو بھی بیچ میں سب کو پتا ہے پبلک کدھر کھڑی ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن انانس کرنے تو یہ جو ہوا ہے میں آپ ڈمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمیشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن کیونکہ وہاں کوئی بائیس پولنگ سٹیشن اس کے اوپر آر او نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ نے سارا چار سو پولنگ سٹیشن نے ری الیکشن کروا دیا تھا جو سندھ کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے عمران خان نے زمنی الیکشن کمارکہ ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چوبیس ووٹوں کی برتری سے جیت کر ملک میں نئی تاریخ رکم تاریخ رکم کر دی ہے تیرہ جماعتی اتحاد کے حق میں پاکستانیوں کا عدم اعتماد کا اظہار کھل کر سامنے آ گیا عمران خان کے بیانیے کی جیت ہو گئی تاریخ فتح کا نیا گراف بنا دیا زمنی مارکے میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کامیاب امیدوار بن گئے سول اکتوبر کو چھ نشستوں پر عمران خان پر چھ لاکھ پچھتر ہزار تین سو سیتیس پاکستانیوں کا کھل کر اظہار تیرہ جماعتی اتحادی مل کر تین لاکھ پاسٹھ ہزار پانس سو تریپن ووٹس حاصل کر سکے انہیں چوبیس چار سدہ پر عمران خان کے نام اٹھتر ہزار پانس سو نواسی ووٹ بیلٹ ڈبو سے نکلے جبکہ این پی کے ایمل ولی کے نام اٹھ سٹھ ہزار تین سو چھپن نکلے انہیں اکتیس پشاور سے سینئر سیاستدان غلام بلور کو بڑی شکست ہوئی خان کے مقابلے میں صرف بتیس ہزار دو سو باون ووٹ ملے خان نے ستاون ہزار آٹھ سو اٹھارہ ووٹ کے ساتھ بڑی فتح سمیٹی عابد شیر عمران خان کے سامنے ڈھیر کپتان کے حق میں نینیانوے ہزار چھے سو دو فیصلہ بادیوں کے ووٹ لیگی امیدوار صرف پچھتر ہزار ایک سو اکتیس ووٹ لے سکے ان نے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب سے عمران خان کی نوے ہزار ایک سو آٹھ ووٹوں سے کامیابی نون لیگ کی شزرہ منصب پر صرف اٹھتر ہزار چوبیس شہریوں کا اعتماد حاصل کر سکیں کراچی میں کپتان نے ایم کیوئیم کی سیاست ٹھکانے لگا دی ان نے دو سو انتالیس سے پچاس ہزار چودہ ووٹ لے کر کامیاب سید نیہ رضا کو صرف اٹھارہ ہزار ایک سو سولہ ووٹ ملے زمنی انتخاب میں نون لیگ کی بدترین شکست نواز شریف کی برمی اپنی جگہ بڑھ کے مارنے مالے رانہ سناولہ کا غرور بھی خاک میں مل گیا شکست کا اطراف کر لیا بولے لوگوں کو ہم سے ریلیف کی توقع تھی لیکن ہم ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے پارٹی قائد نواز شریفی الیکشن نتائج پر پارٹی رہنماؤ پر برہم ہے پارٹی قیادت لیگی وزراء اور عدداروں کو کھری کھری سنا دیں شکست کے ذمہ داری مریم نواز حمزہ شہباز اور مرکز قیادت پر آئد کر دی زمنی انتخاب میں شکست نون لیگ کی مقبولیت کا بھانڈا پھوٹ گیا پارٹی قیادت بوکھلا گئی پارٹی قائد نواز شریف رہنماؤ سے ناراض دوسروں کو دھمکیاں دینے والے رانہ سنا اللہ اعتراف شکست پر مجبور ہو گئے پارٹی قائد نواز شریف نے شکست پر پارٹی قیادت کو آڑے ہاتھ لے لیا پارٹی قیادت لیگی وزراء اور اہدداروں کو کھری کھری سنا دیں اگر موسیٰ گلانی جیس سکتے ہیں تو نون لیگ بھی جیس سکتی دی مقام قیادت کے شکوے قیادت نے انتخابی مہم میں حصہ ہی نہیں لیا لیگی نواز نے شکست کی ذمہ مریم نواز ہمزہ شہباز اور مرکزی قیادت پر ڈال دی کہا مریم نواز انتخابی مہم چلانے کے بجائے لندن چلی گئی ہمزہ شہباز گھر سے ہی نہیں اتر سکے ان زمنی انتخابات نے 15 سے 20 ہزار ووٹ ہمیں واپڈا کے بلوں کی وجہ سے کم ملے لوگوں کو امید تھی کہ ہم اس صورتحال میں کمی لائیں گے مہنگائی میں کمی لائیں گے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے ہم لوگوں کی امید پر پورا نہیں اتر سکے لیکن اگر میرا خیال ہے 15 سے 20 ہزار ووٹ تو آپ کو واپڈا کی بلوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے جب لوگوں کے پاس گئے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوا ہے کھسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مصداق یہ بھی کہہ گئے پی ٹی آئی کو جیت میں کچھ مدد صوبائی حکومت کی وجہ سے بھی ملی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے سب سے بڑی کوریج سب سے بڑی پانیلیسٹ تک یہ ریجیم چینج ڈیورس نہیں ہوگا لوگ اسی پیٹرن بھی چلتے رہے سب سے زیادہ ریپورٹرز بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ ایریکن صاف کے امیدوار عمران خان صاحب یہاں سے بھی آگے ہیں لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پر کرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے